بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے دوستو دسی لائف دسی فان یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا اپنا دوست آج جماعی حاضر ہے آج کسان اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ جو کہ بہت اہم کسان اپ ڈیٹ ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو کہ کسان بھائیوں کے لئے بہت فیدہ مند ہے تو کسان بھائیوں بات میں کروں گا دراصل یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسان بھائیوں کو کنہ نقصان ہو رہا ہے گندم کی وجہ سے کسان بھائیوں کی گندم کافی خراب ہو چکی ہے لیکن آج ایک نئی اپ ڈیٹ میں دیتا ہوں کہ کسان بھائی جن کی گندم جن کے پاس زیادہ پڑی ہے سو مند سے زیادہ گندم پڑی ہے ان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں آج ہی ہمارے ایک بہتی کلیک بہتی تعلق والے جن کے چھاپا مارا گیا اور گندم سیل کر دی گئی ہے تو برائی مربانی جو بھی آپ کے پاس گندم ہے یا تو باردانہ ہے آپ کے پاس تو وہ پہنچائیں باردانہ میں اور دوسری بات یہ کہ گندم کو آپ کے پاس پڑی اس کو کسی نہ کسی صحیح جگہ پر ٹکانے لگائیں ورنہ گور میٹا آپ کو چھاپے مار کر آپ کی گندم کو سیل کر سکتی ہے اور یہ حقیقت بات ہے میں آج کسی وجہ سے آپ کو ویڈیو پہ نہیں آسکا ویڈیو بنانے پہ نہیں آسکا کیونکہ میرے پاس ٹائم کام ہے میں آپ کو اس کا ثبوت کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح چھاپا انہوں نے مارا تقریبا آٹھ سے نو گاڑیاں تھی تو آٹھ سے نو گاڑیوں میں اے سی کی گاڑی تھی اور ساتھ میں ہی پولیس تھی اور انہوں نے ایک دم چھاپا مارا انہوں نے ہماری بات تک نہیں سنی حالانکہ ایک دن پہلے ہی گندم نکالیا اور ایک کمرے میں سٹور کر رہے تھے وہاں سے ہم نے بادانہ میں ڈالنی تھی لیکن انہوں نے بات ہی نہیں سنی اور فوری طور پہ انہوں نے کاروائی کی اور ہماری گندم جتنی بھی تھی سب کی فوٹو وغیرہ لی کاروائی کی اور اس کے بعد گندم کو اسی کمرے میں بند کر کے بیر سے تالہ لگا کر اس پہ سگنیچر ورل ٹیپ لگا کر سیل کر کے چلے گئے تو حالانکہ کسان بھائیوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے کہ ایسی نہیں تھوڑی کہ ایسی ہی گندم آگئی تو حالانکہ یہ محنت ہوتی ہے اور یہ بہت زیادتی کی ہے گورنمنٹ نے بھی مطلب ٹائم تو دینا چاہیے وارننگ دینی چاہیے کہ آپ گندم گھر میں سٹور نہ کریں اور حالانکہ سٹور بھی نہیں کی جاری لوگوں کے پاس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے کہ وہ گندم اپنے گھر میں اکٹی کرتے ہیں اور اکٹی کرنے کے بعد جب وہ بیچنی سٹارٹ بھی نہیں کرنی ہوتی ہے دوستے پہلی اگر ایسا کیا جائے تو بہت زیارتی ہے